آپ بٹکوائن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگی بنائی ہے اور دگاڑی بھی ہے اس کی قیمت دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ رفتاز رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی بٹکوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جسے سال 2009 میں ساتوشی ناکا موٹو نے بنایا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ناکا موٹو ایک ٹیم ہے جس نے بٹکوائن کا نرمار کیا تھا مائی 2017 تک ناکا موٹو کے پاس 1 ملین بٹکوائن تھے جن کی قیمت لگ وقت 2 ملین ڈالر تھی آپ نے بٹکوائن مائننگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس کے ذریعے بٹکوائن کو ڈیجیٹلی جنریٹ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انگینر بٹکوائن جنریٹ کر سکتے ہیں بٹکوائن کی سنسیا کو اسپائی کر دیا گیا ہے ابھی تک لگ وقت 21 ملین بٹکوائن جنریٹ کیے جا چکے ہیں لیکن آگے اس کی مائننگ کا طریقہ بہت ہی کٹھن ہونے والا ہے بٹکوائن کا ایڈریس 34 ارپا نومیرک اکشانوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جس سے سینڈرز یا ریسیورز کی دوسری جانتاری جاننا ناممکن ہے جس کے قادم جو ایوید لین لین ہوتا ہے وہ زیادہ تر بٹکوائن کے ذریعے زیادہ ہونے لگا ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ والٹ کمپنی یوزرز کو آئی ڈی دے دیتی ہیں جس سے لینے یا بھیجنے والے کی جانتاری پر آپ کو بٹکوائن کا سب سے پہلا لین دین تاتوشی اور ہیلپنی کے بیچ 2009 میں ہوا تھا سب سے پہلی خریداری ایک پیزا کی ہوئی تھی جس کی قیمت 25 ڈالر تھی جس کو خریدنے کے لیے دس ہزار بٹکوائن کا خرچ ہوا تھا سال 2016 میں جینیسز مائننگ جو کی ایک بٹکوائن کلاور مائننگ کمپنی ہے اس نے بٹکوائن کو انترکس میں بھیجا تھا اس کو بھیجنے کے لیے ایک 3D بٹکوائن موڈل اور ایک بٹکوائن پیپر والٹ کا استعمال کیا گیا تھا ان دونوں چیزوں کو ایک گھبارے سے باند دیا گیا تھا اس پوری پرکریہ کو ریکارڈ کیا گیا ایک بار جب گھبارہ 20 کلومیٹر کی اوچائی پر پہنچ گیا تب پیپر والٹ میں لین دین کیا گیا اس کے بعد دوسرا لین دین کیا گیا جب گھبارہ 34 کلومیٹر کی اوچائی پر پہنچ گیا تھا جب FBI نے سلک روڈ آپریشن کو بند کیا تھا تو اس نے اس کے مالک کی ساری سمپچی کو بھی ضبط کر لیا تھا جس کے کانر یہ ہوا کہ FBI دنیا کی سب سے زیادہ امیر بٹکوائن مالک بن گئی ایک میکزین کی ریپورٹ کے انسار FBI کے پاس لگوار 120 ملین ڈالرز کے بٹکوائن کا کنٹرول ہے جس طرح آپ اپنا پیسہ اپنے بینک اکانڈ میں جمع کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار آپ اپنے بٹکوائن کو بھی بٹکوائن والٹ میں جمع کرتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ سیکچور والٹ ہوتا ہے لیکن اگر کسی کاران آپ اپنا والٹ کو دیتے ہیں تو آپ نے جتنا بھی بٹکوائن جمع کیا ہوگا وہ والٹ کے ساتھ سارا کا سارا گم ہو جائے گا بریٹین کے ایک 33 واشیہ آئیٹی کمچاری نے آٹھ سال پہلے اپنے ہارڈ ڈرائیو کچھلے میں فیک دی تھی جس سے اسے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا جس کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی جیمز حاویرز نامت اس آئیٹی کرمچاری نے اس ہارڈ ڈسک میں کرپٹو کرنسی کی پرائیوٹ کی سٹورز کر رہی تھی جس کی قیمت آج 47 کروڑ ڈالر یعنی 34 کروڑ روپے ہے اب جیمز اس پینڈ ڈرائیو کو سلاش کر رہا ہے اور اسے پانے کے لیے ہر سمبہ پریاد کر رہا ہے اب وہ اس کے لیے ناسا کے ایکپرٹ کے پاس پہت چکا ہے حاویرز نے 2009 میں کرپٹو مائننگ کی شروع بات کی تھی اور اس سے ملے بٹکوین کی قیمت آج 34 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی ہے کرپٹو کرنسی کو خریدنے یا بیشنے کے لیے ایک پرائیوٹ کی ملتی ہے جسے کرپٹو پلیٹ فرم پر دینا ہوتا ہے سبھی آپ ٹرانزکشن کر سکتے ہو حاویرز نے ایک ہی اپنی ہارڈ ڈریسٹ میں رکھ دی تھی لیکن 2013 میں ایک بار آفیس کی سواہی کے دوران اس نے غلطی سے اس ہارڈ ڈریسٹ کو کچڑا سمجھ کر کوڑے میں فیک دیا جب انہیں پتا چلا کہ ان کی ہارڈ ڈریسٹ کے ساتھ ہی ان کے اردن روپے کے سمپتی بھی کچڑے میں چلی گئی ہے تو ان کے ہوش چڑ گئے سب سے جیمز لگاتا ہارڈ ڈریسٹ کو پانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے لیے یہ آسان نہیں ہونے والا ہے سب سے بڑی مشکل کچڑے کے پہاڑ میں ہارڈ ڈریسٹ کو ڈھوننا ہے اس میں بھی نیوپورٹ سٹی کا پریشاسن انہیں کچڑے میں ڈھوننے کی انومتی نہیں دے رہا ہے انہوں نے نیوپورٹ سٹی پریشاسن کو پینڈ ڈریسٹ دھوننے میں مدد کرنے کے لیے ملنے والی سمپتی کا 25% انہیں دینے کا پرستاؤ بھی دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی انہیں انومتی نہیں مل رہی میٹرو کی خبر کے مطابق جیمز ساویلز نے بتایا کہ ان کے پاس ایک جیسی ہی دو ڈریپ تھیں اور انہوں نے گلتی سے وہ ہارڈ ڈریپ پیک دی جس میں بیٹ کوئن کی پرائیوٹ کی رشی تھی انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ وہ پہلے آدمی نہیں ہے جس میں گلتی سے صحیح چیز ٹیسٹ بھی ہو لیکن پہلے ضرور ہیں جس کا ایسی گلتی سے کرونوں پاؤنٹس کا نقصان ہوا ہے جیمز نے یہ بھی کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہارڈ ڈریپ میں رکھی فائل کی قیمت ایک ارپ پاؤنٹس سے بھی زیادہ ہو جائے گی اور ان کا وشواس ہے اس سمیہ بھی ڈریپ اس حالت میں ہوگی کہ اس سے بیٹ کوئنس کو پرابٹ کیا جا سکے جیمز نے بتایا کہ انہوں نے ہارڈ ڈریپ کو سوچنے کے لیے دنیا بر کے انجینئروں پریاورن ودوں اور ڈیٹھا ریکوری وشششگیوں سے سمپرک کیا انہوں نے بتایا کہ چیتر کے سبھی وشششگیوں کو انہوں نے اس کام کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہے اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کولمبیا انٹریف شٹل آپدہ کے سمیں ناسا کے ساتھ کام کیا تھا یہ ایک ایسے شٹل سے اُبھرنے میں سکچم ہوئے تھے جس میں ویسپورٹ ہوا تھا اور انہیں نہیں لگتا کہ لینڈ فل پر ہونا کوئی سمسیہ ہوگی جیمز نے بتایا نیوپورٹ سٹی کے ڈمپ پر پڑی ان کی ہارڈ ڈرائیو میں موجود بٹکوین کا مولد برطمان میں لگوک 45 کروڑ ڈالر ہے لیکن رکانیوں کے انمتی دینے سے پہلے ہی یہ ایک ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پر اس کنے بیل آئیکن کو